موسیقی کچن ایٹس سٹوریز کی طرف سے سب کو اسلام علیکم اس چینل کو بنانے کا مقصد کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ وہ باتیں وہ کہانیاں وہ چیزیں شیئر کرنی ہے جو جن سے ہمیں آگے بڑھنے کا حمد ملتی ہے حوصلہ ملتا ہے اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی ہی اچھی انسپائرنگ سٹوری ہے تو پلیز کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو یہ سٹوری اور ان کی باتیں اچھی لگیں تو بھی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا میری ایک فرنڈ ہے میں انہی کے ورڈز میں آپ کو انہی کی سٹوری سناتی ہوں اپنا زیور اپنا گھر اپنے بچے ہر عورت کو بہت عزیز ہوتے ہیں مجھے بھی اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ یہ تینوں چیزیں انتہائی عزیز رہیں مجھے یاد ہے کہ ہماری شادی کے پانچ سال کے بعد بینک نے گھر کا لون دیا لیکن وہ اتنا کام تھا کہ اس میں گھر نہیں بن سکتا تھا تو میں نے اپنا زیور پیش دیا جب بچوں کی شادیاں ہوئیں تو جو زیور باقی بچا تھا اس میں سے کچھ اپنے پاس رکھا اور باقی بچوں میں بانڈ دیا زندگی کا بہت سارا وقت کمیٹیاں ڈالنے میں اور جوڑ توڑ کرنے میں گزارنے کے بعد جب دونوں بچے تعلیم مکمل کر کے پاکستان آگے تو ہماری زندگی بھی ایک ڈھپ پر آگی اب اب بچوں نے زد لگا لی کہ اپنی پنڈی والی سرکاری رہائشگاہ میں تب شفٹ ہونا جب امی ابو بھی ساتھ آئیں گے ایک سال گزر چکا تھا گھر الاؤٹ ہوئے ہوئے لیکن ہمارے نہ جانے کی وجہ سے شفٹنگ کا معاملہ ابھی تک لٹکا ہوا تھا اب آخر کار سرگودہ چھوڑا اور بچوں کے ساتھ پنڈی شفٹ ہو گئے یعنی زیور دیا اپنا گھر بنانے کے لیے اور اپنا گھر دیا بچوں کا گھر بنانے کے لیے مطلب سب سے زیادہ عزیز کون ہوا بچے تو اب وہ سارے والدین یا لوگ جو میری طرح سکسٹیز کے دور میں داخل ہو رہے ہیں وہ سب مخاطب ہیں دیکھیں زندگی کا ایک بڑا حصہ آپ نے اپنی اولادوں کے لیے جدو جہد پر گزارا ہے اب یہ ابھی بھی آپ کے بچوں کا حق ہے لیکن آپ کی اپنی ذات پر بھی آپ کا کوئی حق ہے وہ کیسے آپ کے بچوں کا اب آپ پہ یہ حق ہے کہ آپ اپنی صحت خوراک ارام ورزش دوائی وغیرہ کا خود خیال رکھیں تاکہ آپ نے بچوں کو کسی بھی امتحان میں نہ ڈال سکے آپ ان کے محتاج نہ ہو آپ ان کے لیے جنت بھی ہیں آپ ان کے لیے دوزخ بھی ہیں ان کی زندگیوں کو آسان اور پرسکون بنانے کے لیے اپنی صحت کا دھیان رکھیں مصبت سوچیں ضروری نہیں کہ اگر بچے کسی ٹائم آپ کو توجہ نہیں دے پارے تو وہ آپ کو جان بوچ کر نظر انداز کر رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ اپنی کسی پریشانی میں ہو اپنی ذات کو اپنی بچوں کے لیے فائدہ مند بنائیں کبھی کچھ پکا کر کچھ بنا کر کچھ اچھا بول کر کچھ سلائی کر کر کچھ نیٹنگ وغیرہ کر کر لیکن اپنے آپ پہ یہ بوچ نہیں لینا جو آپ آسانی سے کر سکیں وہ آپ کریں بچوں کے لیے بہت دعائیں کیا کریں مجھے یاد ہے میری امی کہا کرتی تھی کہ میں جب پودوں کو پانی بھی دے رہی ہوتی ہوں تو میں ان کو کہہ رہی ہوتی ہوں کہ میرے بچوں کے لیے دعائیں کریں اس سے آپ کے دل کو بھی سکون ملے گا اور آپ کے بچوں کو بھی کامیابیاں ملیں گی اللہ سے اپنا تعلق مصبوط بنائیں عبادت کے لیے زیادہ وقت رکھیں بچوں کے بچوں کے ساتھ کافی وقت گزاریں ان کے ساتھ بلکل بچے بن کر کھیلیں اپنے جیون ساتھی کی باتوں کا بلکل بھی برا بط مانیں اگر ہم نے مشکل ٹائم گزارا ہے تو انہوں نے بھی کوئی آسان زندگی نہیں گزاری انہوں نے بھی ایک لمبی مشکل بھری زندگی گزاری ہے کچھ ٹائم ضرور ان کے ساتھ گزاری ہو سکے تو مل کر ووک کرنے جایا کریں اور سب سے اہم یہ کہ اپنے آپ کو بہت صاف رکھیں اچھی خوشبو لگائیں اچھا اور میاری ہیئر کلر یوز کریں چاہیں مہنگا ہی کیوں نہ ہو اگر خاتون ہیں تو میک اپ کی چیزیں بے شکل تھوڑی لے لیکن میاری لے اچھا مویسٹرائزر اچھی لپسٹک اچھا فاؤنڈیشن کوئی بی بی کریم یا اچھی بیس یا فاؤنڈیشن اپنے باکس میں رکھیں اب آپ میڈیکیٹر جوتے لیا کریں فنکشن وغیرہ کے لیے الگ جوتے ساتھ رکھا کریں فنکشن کے بعد اتار دیں زیادہ نہیں تو ایک دو مہینوں میں لازمی ایک چکر پولر کا لگائیں خواتین سے ملیں دنیا میں ہر بندے کو کوئی نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے جب آپ لوگوں سے ملیں گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ دنیا میں کتنے غم ہیں میرے غم کتنے کم ہیں اپنے آپ پہ خرچ کرنے سے بلکل مت گھنائیں آپ نے کافی وقت دولت محنت اور اپنے بچوں بے صرف کیا ہے اب اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہوئے بلکل گلٹ کا شکار مت ہوں یہ آپ کی خوشی اور آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے دعا ہے کہ آپ کی عمر اور آپ خود دونوں ساتھ ساتھ خوش رہیں انشاءالی چلے آپ کو اگر ان کی سٹوری اچھی لگی ہے اور ان کے ورڈز اچھے لگے ہیں ان کے الفاظ اچھے لگے ہیں تو ہمیں ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا آپ کا انتظار کریں گے اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی اچھی سٹوری آپ کی لائف سٹوری اتنی انسپائرنگ ہے تو پلیز ضرور میسج کیجئے گا وہ ضرور آپ ہمارے چینل پر بتائی جائے گی اگر وہ اچھی انسپائرنگ سٹوری ہوئی چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تو واپس آتے ہیں ریسیپی کی طرف آج میں نے دونوں ٹائپ کے ڈونٹس بنا دیئے جس میں میری بیٹی نے بھی میری کافی ہیلپ کی بیکڈ ڈونٹس بھی بنا دیئے اور فرائیڈ ڈونٹس بھی بنا دیئے مجھے تو فرائیڈ ڈونٹس زیادہ اچھے لگتے ہیں لیکن بچوں کو بیکڈ ڈونٹس زیادہ اچھے لگتے ہیں بس دونوں ٹائپ کے ڈونٹس بنا کے جلدی سے ان کو چوکلیٹ سیرپ بھی بنا دیا تھا اس کی بھی ریسیپی میں نے بتا دیا آپ کو اور بس اس کو گلیز کر کے اور بچوں کے ایک اچھا ایوننگ سناک بن گیا تھا جس میں میری بیٹی نے بھی کافی ہیلپ کی اس کو بہت شوک تھا کہ جی میں بھی کٹنگ کروں بچوں سے اکثر کام کروانے چاہیے چھوٹے چھوٹے کام ہو جائیں ان سے ضرور کروانے چاہیے اس سے ان میں سینس آف ریسپونسیبیلیٹی پیدا ہوتی ہے گند کو ایک سائٹ پہ رکھ کے کہ جی بچے گند کریں گے اور اس کو ایک سائٹ پہ رکھ کے بچوں سے تھوڑے بہت جتنے وہ ہو سکے آپ کی ہیلپ کر سکے آپ کو ان سے ضرور ہیلپ کروانے چاہیے چلے انشاءاللہ آپ ریسیپی دیکھیں نیکس ریسیپی تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت دھیان رکھئے گا موسیقی 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 موسیقی